دوستو میں اپنے پی بھی سکرما سواگرد کرتا ہوں اپنا یوٹیوب منج پر اور دوستو اگر آپ فارما مارکیٹنگ میں ہیں ایسا میٹکل ریپ ہیں یا ایسا نیریا منیجر ہیں یا جس بھی پوزٹ پہ ہیں تو آپ کو آپ کو پتا ہونا چاہیے یا ایز انہوں کہ اس کے ایک ایسے سکلز جو آپ کو جس کے بینہ آپ اس میں سفلتا کی کلپنا نہیں کر سکتے ایک ایسا سکلز جس کے بینہ جس کے ایمپورٹنس اتنا ہے کیوں اس کے بینہ آپ اس سیکٹر میں اس لائن میں سفلتا کی کلپنا نہیں کر سکتے اتنا مہتوپون ہے اور اس چیز کا مہتوک کل بھی تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا آنے والے دینوں میں اس چیز کا نام ہے پاورفول ڈیٹیلنگ مطلب ایفیکٹیو ڈیٹیلنگ ہمارے پاس ایک ایسا ہی مہتیار ہے ڈیٹیلنگ مطلب ایسا ٹولز ہے ڈیٹیلنگ جس کے جریعے ہم ڈاکٹر سے کنیکٹ ہوتے ہیں اپنی باتوں کو رکھتے ہیں اور ہم لوگ پریسپشن کا ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے پورڈک کے بارے میں ساری بات کو بتاتے ہیں سائیلنٹ سپیچرز کو بتاتے ہیں اور جو بھی باتیں ہوتی ہیں ہم ڈیٹیلنگ کے مادہم سے ہی ڈاکٹرز کو پولتے ہیں تو اس ڈیٹیلنگ کا مہتو پہلے ہی بھی تھا آج بھی ہے اور آنے والا بابیس میں بھی رہے گا کتنا آپ پاورفول ڈیٹیلنگ کرتے ہیں کتنا ایفیکٹیو ڈیٹیلنگ کرتے ہیں یہی آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا سکسیس ہوئیے گا حالانکہ آج کے لئے بہت سارے ڈاکٹرز لوگ ڈیٹیلنگ کو آبوائٹ کرتے ہیں نہیں سننا پسند کرتے ہیں نہیں چاہتے ہیں کہ میٹیکلز ایپس لوگ ڈیٹیلنگ کریں تو بہت سارے ریئنس ہیں کہ کوئی اس طرح کے نئی جانکاری بھی ڈاکٹر کو نہیں دینا چاہتے ہیں اور وہی گھسی پیٹی باتیں جو ہوتی ہیں اس لئے ڈاکٹرز لوگ ڈیٹریسٹ نہیں لیتے ہیں لیکن ڈیٹیلنگ ایفیکٹیو ڈیٹیلنگ پاورفول ڈیٹیلنگ مہت تو پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور آنے والا بابیس میں رہے گا وہی آپ کا ڈیٹیلنگ شو کرتا ہے ڈاکٹر کو انفلوینس کرتا ہے ڈاکٹر کو لکھنے پر مجبور کرتا ہے کہ نہیں اس کا ایفیکٹیو ڈیٹیلنگ ہے اچھا ڈیٹیلنگ کرتا ہے اپنی باتوں کو صحیح ڈھنگ سے رکھتے ہیں اس لئے ان کا پوڈک لکھنا چاہیے انفلنس ہوتے ہیں آپ کے باتوں سے پرباویت ہوتے ہیں اور آپ کے پوڈک کو لکھتے ہیں تو ڈیٹیلنگ میں مطلب کچھ باتیں آپ کو خیال رکھنا پڑے گا دوستو حالاکہ آج کے لئے بہت سارا ڈیٹیلنگ نہیں سنتے ہیں ڈاکٹر لیکن آپ کو تھوڑو ڈیٹیلنگ آنا چاہیے آپ کو بھیجوال میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں ہر کا میننگ آپ کو آنا چاہیے کیونکہ کون ڈاکٹر کس پوائنٹ کو کہاں سے اٹھا کر پوچھ دے آپ ڈیٹیلنگ کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے اس لئے ڈاکٹر سنے یا نہیں سنے آپ کو ڈیٹیلنگ کا ایک ایک پوائنٹس ایک ایک چیزے کا میننگ آپ نہیں جانتے ہیں تو اپنے سپریئر سے پوچھئے اپنے ریپورٹنگ آدھورٹی سے پوچھئے اپنے آر ایس ایم سے پوچھئے اپنے جیٹیلنگ سے پوچھئے اپنے کلک سے پوچھئے بٹ آپ کو ڈیٹیلنگ بلکل تھوڑو ہونا چاہیے بلکل ایفیکٹیو ہونا چاہیے بلکل پاورفول ہونا چاہیے تو ڈیٹیلنگ کا یہ مہتو ہے دوستو تو اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیلنگ میں تو ایسے کچھ باتوں کو آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا بہت جاتا ہوتا ہے ڈیٹیلنگ سنتے نہیں ہیں لیکن آپ کو اسی بیچ میں کم سے کم پانچ سٹیپس ایسا کرنا پڑے گا جس سے کی ڈاکٹرز سب سے پہلے آپ کو اپننگ اچھے طریقے سے کرنا ہے اگر آپ سپوچ کیجئے کوئی اگر پروڈک گیس دوا یا پی میں بیچنا ہے اگر آپ پر out کر رہا ہے تو آپ کو بنیاد سے بولنا ہے کہ ڈاکٹر تو پر اینگ میں پی 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 پری جنٹی آور ڈیٹی ایس wanting ڈی ایسر کیپسیل őکٹر تو پر اینگ میں پی 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 آور ڈی ایسوں کی تکود یقیبیا آپ کو بات조 کر دیکھ ان اولی بولنا ہے آپ کو کرنا ہے دوسری بات آپ کا جو پڑک کا نام ہوتا ہے جو پڑک کا نیم ہوتا ہے برینڈ کا نام ہوتا ہے جیسے ہمارا XYZ DSR کیپسول ہے XYZ DSR کیپسول کو ہم جتنی بار بولیں گے کتنا ہی ڈاکٹر کو برینڈ نیم یاد ہوگا ہم کو بار بار ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہیں بولنا ہے بار بار سر نہیں بولنا ہے بار بار کچھ نہیں بولنا ہے اس کے جگہ پہ برینڈ نیم بولنا ہے دوسرا اسٹیپ تیسرا اسٹیپ میں کیا ہے کہ آپ کو برانڈ میں کیا کنٹنس ہے جیسے مان لے xyz ڈی ایسر کیاپسول میں مان لیا آپ سپوچ کیجئے پینٹوپراجل 14 ملیاب دھومپورو 13 ملیاب ہے تو یہ بولنا ہے کہ ڈاکٹر each capsule of xyz ڈی ایسر کیاپسول کنٹنس پینٹوپراجل 14 ملیاب دھومپورو 13 ملیاب ان سسٹینڈ ریلیز فورم یہ آپ کو بولنا ہے تیسرا اس کا انڈکیشن آپ کو ہر حال میں انڈکیشن بولنا ہے تو آپ کو انڈکیشن بولنا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر پلیز پرسکرائب آر xyz ڈی ایسر کیاپسول انڈیوڈیوڈیل سر گیسٹیکل سر ہائیپر اسیڈیٹی ہارٹ برڈ ریکمینٹی ڈوز ون کیاپسول ان ایمٹی سٹومک تو یہ آپ آتے بولنا ہے اور آپ کو چونتھا آپ کو پرسکشن کے لیے ڈیمانڈ کرنا ہے ڈیمانڈ کرنا ڈاکٹر پلیز پرسکرائب آر xyz ڈی ایسر کیاپسول انڈیوڈیل سٹیپس کیا کیا ہوگیا پہلی بات تو آپ کو اس ٹیپس ہے کہ آپ کو بڑھیاں سے اچھے طرح سے پروڈک کا نام کو اوپننگ کرنا ہے پروڈک کا اوپننگ کرنا ہے دوسرا آپ کا جو پروڈک کا نام ہے اس کو جتنا بار بول سکے پانچ بار دس بار ڈاکٹر کے چمبر میں وہ آپ کے لئے زیادہ بینیفیسیل ہے تیسرا مولیکیول کا نام بولیے چونتھا آپ انڈیکیشن بولیے اور پانچوان آپ پریسپشن کا دیمانڈ کیجئے یہ کم سے کم پانچ سٹیپس آپ کو جرور فالو کرنا ہے چاہے ڈاکٹر کتنا ہی بیجی ہو ڈاکٹر سننا چاہے نئی سننا چاہے آپ کو نٹسل میں اس بات کو ڈاکٹر کے سامنے پریجنٹ کر دینا ہے یا ان کے دماغ میں یہ ڈال دینا ہے اس طرح سے انفولنس کر دینا ہے ایسا نہیں بہت ٹائم لینا ہے جتنا جس طرح آپ کو ٹائم ایل آٹ ہو اس طرح سے کرنا ہے بہت جلدی باجی میں ہی کرنا ہے بہت جو بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا خیال رکھنا ہے کہ آپ جو بھی ورڈ بولتے ہیں سب کا پرنانسیشن جو ہے اچارن صحیح صحیح ہونا چاہیے کیونکہ انگریجی میں آپ کا اگر پرنانسیشن صحیح نہیں ہوگا اچارن صحیح نہیں ہوگا تب میننگ بدل جاتا ہے کچھ کا کچھ ارث نکل جائے گا انارث ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو نہیں جانتے ہیں تو آپ کے جو سینئرز ہیں ان سے آپ ہر چیز کا جو چارن ہوتا ہے پرنانسیشن ہوتا ہے آپ صحیح طریقے سے بہت جان لیجے پکڑ لیجے اور اس کو بار بار فریکوینٹلی لاؤڈلی بول بول کے اکیلے میں اس کو آپ بلکل پریکٹس کر لیجے نہیں ہوتا آپ ریکارڈنگ کر کے سن لیجے دوسری کو سنا دیجے بلکل اس میں پرفیکٹ ہو جائیے آپ کا پرنانسیشن جو ہے بلکل افیکٹیو ہونا چاہیے اچھے طریقے سامنا چاہیے تو اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں ڈاکٹر جیدہ آپ سے انفلوینس ہوتے ہیں ڈاکٹر آپ کی پوڈکٹ کو چوز کرتے ہیں اور آپ کے پوڈکٹ میں انٹریسٹ لیتے ہیں اس لیے آپ کو جو چار پانچ پوائنٹ ہیں آپ کو اس کو خیال رکھنا پڑے گا اور ایک پوائنٹ اور یاد رکھئے گا کہ جب آپ آپ ڈیٹیلنگ کرتے ہیں تو جو پوڈکٹ آپ کو لکھوانا ہے اس کو آپ فرسٹ پرزنٹ کیجئے جیسے آپ کے پاس پاسکٹ میں اگر بیس پوڈکٹ ہے ایک پوڈکٹ کے سامنے اگر آپ کو ہوئی ڈاکٹر کے سامنے اگر تین پوڈکٹ اگر اس میں آپ اس کو پرموٹ کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا آپ کو جو پوڈکٹ لکھوانا ہے اگر پوڈک مان لیا اگر بی لکھوانا ہے پہلے تو آپ پوڈکٹ بی کو پہلے پرزنٹ کیجئے اگر پوڈکٹ اگر مان لیا اس کے بعد اگر 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 ایف ہے تو ایف کو کیجئے اس کے بعد اگر تیسرا چوہیس اگر اے تو اے کو کیجئے مطلق آپ کا جو ہے سیریل نمبر سے نہیں جانا ہے آپ کا ویزو روٹ کیجئے گا تو پہلا جو ہے دماغ میں ان کو اٹ کرے گا اور وہ پہلا میموری میں جائے گا اور ستکنسس مائن میں پیٹ ہو جائے گا یہ پوڈکٹ آپ کو لکھنا ہے تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے بہت ساری بات جو ہے آپ کو یاد رکھ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آپ جب سپوچ کیجئے آپ کو کھانا ہی کھاتے ہیں تو جتنا چوہیس سے پہلی روٹی کھاتے ہیں اتنا چوہیس سے سیکنڈ نہیں کھاتے ہیں اس طرح سے دیٹیل ہوتا ہے جو آپ پہلی بات بولتے ہیں جو پہلا پرموٹ بولتے ہیں جتنا ڈاکٹر کے دماغ میں ہٹ کرتا ہے کلک کرتا اتنا تھرڈ نمبر تھرڈ تو آپ زیادہ نہیں آپ تین پوڈک پہ زیادہ فوکس کیجئے گا حالانکہ آپ کو ریمائنڈ کرنا ہے پانچ پوڈک کر سکتے ہیں پٹ فوکس تین سے زیادہ نہیں کیجئے گا ڈاکٹر کنفیز جائیں گے ڈاکٹر آپ کوئی یاد نہیں رکھ پائیں دوستو آج کیسے آپ ڈیٹیلنگ کر سکتے ہیں تو آپ کو یاد رکھ نا ہے جیسے سپوچ کیجئے کرنا ہے تو ڈاکٹر ڈاکٹر پر پی 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 ڈاکٹر 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 ای نیڈو بلیسنگ پلیز ان پلیز کی پرسکرائب اور برینڈ ایکس وائی جن ڈیسر کیا اس میں کیا دیکھیں کہ ہم نے اپنیگ کیا اپنا پروڈک کا نام بولے مولیکول کا نام بولے ساتھ میں ایک سائلنٹ فیچر ہیلائٹ کیے کہ اس کے بعد ہم اس کو پروڈک کے ڈیمانڈ بھی کیے پریسپشن کے لیے اور کتنا پرسم چاہیے وہ بھی کیے یہ بھی بتا دیئے کہ یہ ایبیلی بول ہے نیر بائی کاؤنٹر میں تو آپ کو اس طرح سے جب کیجئے گا تو ڈاکٹر انفلینس ہوں گے ڈاکٹر پرباویت ہوں گے اور ڈاکٹر آپ کی پروڈک کو لکھنے کا بہت زیادہ چانس ہے اس لیے ڈیٹیلنگ کو بار بار کیجئے ڈیلی پریکٹس کیجئے ڈیلی ہیویٹ کیجئے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے دوستو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لیے تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو